اپتدائی آیتوں میں جہاں ان کے انعامات کا تذکرہ کیا گیا ساتھ ہی ان سے یہ بھی کہا گیا وَأَوْفُوا بِعَحْدِ اُوْفِ بِعَحْدِكُمْ تم اپنا وعدہ پورا کرو یعنی جو انبیاء کرام تمہارے درمیان آتے رہے اور تمہیں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہے اور جو کتابیں تمہارے پاس ہیں ان کتابوں میں اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اخیر میں اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے اور اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوگی یہ ساری چیزیں تم جانتے ہو اور اس کا وعدہ کر چکے ہو اور ابھی کچھ سال پہلے تم ان چیزوں کا تذکرہ بھی کرتے تھے کہ وہ زمانہ آ گیا ہے کہ جس میں آخری نبی مبعوث کیے جائیں گے اللہ کی آخری کتاب نازل ہوگی اور ہم اس نبی کے ساتھ مل کر کے افار سے لڑیں گے اور غلبہ حاصل کریں گے تو یہ ساری چیزیں تم جان رہے تھے اور وعدہ کر چکے ہو کہ ہم اس پر ایمان لائیں گے لہٰذا اب وہ نبی آ چکا وہ قرآن نازل ہو چکا جو قرآن تمہارے پاس پہلے سے موجود صحیفوں کی تصدیق کرتی ہے لہٰذا اس پر ایمان لے آو لیکن وہ ایمان لانے سے رہے انہوں نے ان کے دل میں یہ در پیدا ہو گیا کہ اگر ہم آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کر لیتے ہیں قرآن کو آخری کتاب مان لیتے ہیں تو ہم سے ہمارا منصب چلا جائے گا ہم سے ہمارا اہدہ چلا جائے گا ہم سے ہماری کرسیاں چلی جائیں گی ہمارے مال میں کمی آ جائے گی ان چیزوں کا در ستانے لگا پروردگار نے کہا کہ ان چیزوں کے برلے میں ہمارے آیتوں کو نہ بیچو وَإِيَا يَفَتَّقُونَ درنا ہے تو مجھ سے ڈرو مدصب کے چھن جانے اہدے کے چھن جانے جاؤ حشمت کے چھن جانے مال و منال میں کمی ہو جانے کا خوف تمہیں نہیں ہونا چاہیے بلکہ اصل خوف تمہیں تمہارے دل میں ہماری ہونی چاہیے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ مِ الْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ تم جانتے بُجھتے ہوئے بھی تم حق اور باطل کو ملا رہے ہو اور کتمانے حق کر رہے ہو تم جانتے ہو تمہیں اس بات کا علم ہے لیکن تم ان سے باز نہیں آ رہے ہو تمہارے دل میں مال کی محبت بیٹھ گئی ہے تمہارے دل میں جاؤ حشمت پیدا ہو گیا ہے تم منصب کے لال اچھی ہو گئے ہو لہذا یہ جو بیماری تمہارے اندر پیدا ہوئی ہے اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج یہ ہے وَأَقِيمُ السَّلَاةَ وَآَتُ الزَّكَا وَرْكَعُمَا رَاكِعِنَ نماز قائم کرو گے تو تمہارے دل سے جاہ کی جو محبت بیٹھی ہوئی ہے منصب کی جو محبت بیٹھی ہوئی ہے عہدے کی جو محبت بیٹھی ہوئی ہے پرسی کی جو محبت بیٹھی ہوئی ہے نماز قائم کرو اس سے تمہارے اندر تظلل پیدا ہوگا تمہارے اندر عاجزی پیدا ہوگی تمہارے اندر انکساری پیدا ہوگی اور تمہارے دلوں سے منصب اور عہدے کی محبت نکل جائیں گے نماز قائم کرنا جاؤ حشمت کا علاج ہے حب جاہ کا علاج ہے وَآتُ الزَّكَاعُ اور زکاة کا ادا کرنا حب مال کا علاج ہے تمہارے دلوں میں جو مال کی محبت بیٹھی ہوئی ہے زکاة نکالو گے تو تمہارے دل سے مال کی محبت میں کمی آئے گی تمہیں تمہارے اندر عیسار کا جذبہ پیدا ہوگا قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا لہذا یہ دو بیماریاں جو تمہارے اندر ہیں حب جاہ اور حب مال اس کا علاج یہ ہے کہ نماز قائم کرو گے تو حب جاہ ختم ہوگا اور زکاة ادا کرو گے تو حب مال میں کمی آئے گا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو بے شمار مفسرین نے یہاں اس سے مراد دیا ہے با جماعت نماز ادا کرو تنہا نماز ادا نہ کرو بنی اسرائیل میں جہاں بے شمار خرابیاں تھیں ان میں ایک خرابی یہ بھی آگئی تھی کہ وہ جماعت کی نماز کو ترک کر چکے تھے وہ انفرادی نماز کے قائل ہو گئے تھے اور دیرے دیرے ان کے اندر سے انفرادی نماز بھی نکل گئی تھی اور وہ نماز سے غافل ہو گئے تھے رب نے فرمایا وَرْكَعُمَا رَاقِعِنَ تم گھر میں نماز نہ پڑھو بلکہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو دگر مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ یہودیوں کی یہاں نماز میں رکو نہیں تھا وہ یا تو رکو تھا ہی نہیں یا انہوں نے رکو کو ختم کر دیا تھا لہذا اللہ نے فرمایا اس آیت کے زمن میں کہ تم اب نماز میں رکو بھی کرو گے یعنی پوری شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی پابندی کرو گے اور نماز رکو والی ادا کرو گے بغیر رکو والی ادا نہیں کرو گے اب یہاں ایک اور بیماری ان کا بتا ہے ان کے اندر پہلے تو بیماری حب جا کی حب مال کی اب ایک تیسری بیماری بتا جا رہی ہے تو ان کے اندر ایک اور بیماری واقع ہو گئی تو وہ کیا تھی وہ لوگوں کو اچھائیوں کا حکم کیا کرتے تھے لوگوں کو نیکیوں کا حکم دیا کرتے تھے لوگوں کو بھلائی کی طرف آمادہ کیا کرتے تھے وَتَنْسَوْنَا أَنفُسَكُمْ لیکن وہ اپنی ذات کو فراموش کر دیتے تھے لوگوں کو تو اچھائی کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو بھلائی کی طرف مائل کرتے تھے لیکن اپنی ذات میں اچھائی کو شامل نہیں کرتے تھے وہ اپنے آپ کو فراموش کر چکے تھے وہ سارے بگڑے کام وہ کرتے تھے اور دوسروں کو اچھائی کا حکم دیکھتے تھے بعد مفسرین یہ بھی لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لیتا تھا اور قرآن کو اللہ کے آخری کتاب مان لیتا تھا تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے یہ آخری نبی ہم جان رہے ہیں کیونکہ قرآن میں آخر میں دوسرے بارے میں کہا گیا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں یہ عارفونہم کما تعرفون ابناہم کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے تعرف تھا ان کے پاس کہ وہ اپنے بچوں کو جیسے پہچانتے تھے جہازہ جب ان کے پاس کوئی ایسا شخص آتا تھا کہ ایمان لے آ چکا تھا قرآن کو اللہ کے کتاب مان چکا تھا وہ کہتے تھے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بھی جانتے تھے آخری نبی ہیں وہ بھی جانتے تھے آخری کتاب ہے لیکن خود وہ آخری نبی کی رسالت کو اقرار نہیں کرتے تھے اور قرآن کو آخری کتاب نہیں مانتے تم تطلون الکتاب تم بلائی کا حکم دیتے ہو دوسروں کو اور خود کو فراموش کر دیتے ہو باوجود اس کے کہ تم کتاب کی تلوات بھی کرتے ہو تمہارے پاس کتاب کا علم بھی ہے تم صاحبِ کتاب بھی ہو تمہیں سب نولیج ہے تمہیں سب علم ہے اس کے باوجود تم ایسی حرکتیں کرتے ہو افلا تاقیلون کیا تمہیں تھوڑا بھی عقل نہیں ہے کیا سمجھ نہیں رکھتے ہو یہ قرآن کا انداز ہے وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا دوارہ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ دیکھو پچھلی بیماری جاہاں اور مال اس کا علاج عقیم السلام وات الزکا پھر بیس میں ایک بیماری کا تذکرہ کیا گیا پھر کہا گیا وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا مَنَدْ جَاہُوا اللہ سے صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے نماز محتشان محتم بشان عبادت ہے اللہ اللہ نے فرمایا وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَا یہ تمام چیزیں اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں جب تم صبر پر ڈٹ جاؤ گے اور نماز کو قائم کرو گے ایک بڑا اچھا لطیفہ ہے یا حقیقت بھی ہو سکتا ہے ایک سکول میں ٹیچر نے بچوں سے سوال کیا کہ بتاؤ بچوں نماز کون نہیں پڑتا ہے بچوں سے سوال کیا بتاؤ بچوں نماز کون نہیں پڑتا ہے تین بچے کھڑے ہوئے تین بچے کھڑے ہوئے ٹیچر نے ایک سے کہا تم بتاؤ پہلے نے کہا نماز وہ نہیں پڑتا جسے نماز نہیں آتا نماز وہ نہیں پڑھتا جسے نماز نہیں آتی کہا اچھی بات ہے دوسرا بچہ بتاؤ دوسرے نے کہا نماز وہ نہیں پڑھتا جو مردہ ہوتا ہے جو مر جائے وہ نماز نہیں پڑھتا پیسرہ بچہ کہا تم بتاؤ پیسرے نے جواب دیا نماز وہ نہیں پڑھتا جو مسلمان ہو نماز وہ نہیں پڑھتا جو مسلمان نہیں ہوتا اب ہم غور کر لیں کہ ہم کس زمرے میں جا رہے ہیں ہمیں باجمات نماز ادا کرنی چاہیے اس سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے نماز میں شفا بھی ہے نماز میں شفا بھی ہے ابن کسید رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حیرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عن پیٹ کی درد سے وہ زمین میں لوٹ رہے تھے اسی اصنا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہی ہے ابو حریرہ کیا تمہارے پیٹ میں درد ہو رہی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیٹ میں درد ہو رہی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قوم فصلی فئن سلاة شفاء کڑے ہو جاؤ نماز پڑھو یقیناً اللہ نے نماز میں شفا رکھی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انکڑے ہوئے دوری قپ نماز ادا کی اللہ سے دعا کی اللہ نے اس نماز کے برکت سے انہیں شفاہ تا فرما دی تو نماز میں شفاہ بھی ہے نماز کے ذریعے سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے صحیح ترین حادث میں ذکر ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جاتا تھا تو وہ دوڑے ہوئے مسجد آتے تھے دو رکعت نماز عدا کرتے تھے اور اللہ کے سامنے اپنی حاجت کو بیان کرتے تھے تیز آندھی چلتی تھی بارشیں ہوتی تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے ہوئے مسجد تشریف لے جاتے تھے دو رکعت نماز عدا کرتے تھے اور اللہ سے اس توفان اور اس آداندھی کی شر سے حفاظت کی دعا مانگا کرتے تھے تو نماز میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ رکھا ہے ہمیں نماز کی قدر آنی چاہیے اور نماز پڑھا کر کے اللہ سے مانگنے والا بننا چاہیے تو وستعین و بسبر و السلام صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی استعانت حاصل کرو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلِى الْخَاشِحِينَ یہ ایک بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ نماز بہت بھاری ہے نماز بوجھ ہے مگر ان لوگوں پر جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں جو خشیتِ الٰہی سے جن کا دل مامور اور لبریز ہے اور بھرا ہوا ہے ان لوگوں پر نماز بوجھ نہیں ہے لیکن جو آخرت کے منکر جو رسالت کے منکر جو قرآن کے منکر ہیں جو کفر کے دلدل میں پھسے ہوئے ہیں ان کے لئے نماز تو بوجھ ہے نماز ان پر بہت بھاری ہے لیکن جو خشل کے ساتھ جو رضا اور رغبت کے ساتھ اللہ پر ایمان دکھتے ہیں آخرت پر یقین دکھتے ہیں رسالت پر اقرار کرتے ہیں تو نماز چھوڑنا ان کی لئے دشوار ہو جاتا ہے وہ نماز کبھی نہیں چھوڑ سکتے ہیں کیوں نہیں چھوڑ سکتے آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ایک روز انہیں اپنے رب سے ملقات کرنا اللَّذِينَ يَزُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وہ یقین اس بات کا رکھتے ہیں ان کے دن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے یقین کے درجے تک پہنچ گئی ہے کہ وہ اپنے رب سے ملقات کرنے والے ہیں وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور سب کا اخیر جو انتہا ہے جو منتہا ہے وہ یہ ہے کہ سب کو اسی کی طرف لڑھ کر کے جانا ہے اور سب کا اخیر bestاعت کہ سب痢ا ہے موسیقی